اتیہ اکرام کوئٹرہ سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں اتیہ بتائیے گا پہلے تو ہمیں قیمتیں بتائیے گا دیل کی دوسرے کیا اشفاق اور میں جو ڈسکشن کر رہا ہے کیا حکومتوں کا کوئی اس پر کنٹرول ہے کہ قیمت جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھے کیا میکانیزم ہے یہاں پر صدف ایسا ہے کہ اگر ہم تیل اور گھی کی بات کر لیں تو اس کر لیں تو سب سے پہلے تیل کی قیمت یہاں پر تقریباً پانچ سو پچاس سے چھ سو روپے لیٹر پہ ہے اور اس کے ساتھ اگر گھی کی ہم بات کریں تو وہ بھی پانچ سو اور چار سو اسی روپے فی لیٹر فی کلو میں جو ہے وہ فاروقت ہو رہا ہے اور دوسری یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات کیونکہ بارڈر ایریا ہے اور یہاں پر بارڈر سے بھی چیزیں آتی ہیں تو ایرانی تیل یہاں پر زیادہ تر لوگ استعمال کرنے پر مجبور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی تیل اس وقت یہاں پر تین سو اسی روپے فی لیٹر مل رہا ہے جہاں پر آپ دوسرا تیل چھ سو روپے خریدیں گے لیکن جب کالیٹی کی بات کی جائے تو کالیٹی تو نہ ایرانی تیل کی اچھی ہے اور نہ ہی دوسرے تیل کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ کوئٹا میں بہت سی کوئٹا کے مضافاتی علاقوں میں ایسی فیکٹریز جنہیں لوکل فیکٹریز کہا جا سکتا ہے ان پر چھاپے بھی پڑے اور انہیں بند کیا گیا وہاں پر بڑی معذر کے ساتھ کتے بلی اور مردہ جانوروں کے جو چربی اور ازہ تھے ان سے تیل بنا کے بقاعدہ بڑی کمپنیز کے لیبلز لگا کے اور انہیں بارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا بارہاں ان کو بند کیا گیا ان پر جرمانے بھی کیے گئے مگر اس کے باوجود کوئی خاطرخواہ اس میں کمی واقعہ نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو پڑے ایک منظم طریقے سے چلتا ہے اور اگر اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہوگی اور نہ ہی غلط ہوگا یہ جو ظاہر ہے کہ جو وہاں سے بارڈرز پر چیزیں آتی ہیں تو اس کی لگائلٹیز پر ہم چلیں بات نہیں کرتے لیکن ہم نے یہاں پر یہ بھی سنا کہ ایون کراچی میں بھی ہم نے سنا کہ یہاں پر جو ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں یا ایرانی تیل یوز کرتے ہیں اچھا پیٹرل وغیرہ کے حوالے سے ہم پہلے سنتے تھے کہ وہ آیا کرتا ہے لیکن اس کی قوالیٹی پہ تو یہ جو خردنی تیل آتا ہے اس کی قوالیٹی پہ آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے بیسکلی وہاں سے ریفائنڈ نہیں آتا یا وہاں پر ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو ریفائنڈ کرے یا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا کیا چکر کیا ہے بسے دیکھیں شفاق یہاں پر بہت سارے مزمرات ڈسکشن میں آ جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئٹا کے اگر ہم بات کر لیں یہاں پر اگر لوکل تیل بن رہا ہے تو ایران سے آنے والا تیل بھی جو ہے وہ ریفائنڈ نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ سستی چیز خریدیں گے اور پھر باہر سے منگوائیں گے کرایا اور سب چیزیں ڈال کے اگر آپ کو وہ لیٹر تیل جو ہے وہ تین سو اسی روپے مل رہا ہے تو آپ اس کی کوالیٹی کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ کتنے روپے لیٹر میں بنتا ہوگا جو یہاں پہنچتے پہنچتے بارڈر کراس کرتے کرتے کوئٹا میں تین سو اسی روپے فی لیٹر مل رہا ہے اور یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہی یہ تیل جو ہے وہ بھیجوایا جاتا ہے بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس سے منافع بہت زیادہ ہوتا ہے اب جس چیز میں آپ نے منافع کمانا ہے اس چیز میں جو کاروباری دماغ ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کم سے کم انویسٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ کمایا جائے اب جب زیادہ کمایا جائے گا تو اس میں ظاہری اسی بات ہے بہت سارے فیکٹر جو صحت کو مدنظر رکھنے والے ہیں ان کو پسے پشٹا دیا جائے لوگ بھول جاتے ہیں ناجائز منافع خوری کرتے ہوئے تو یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائیکل سے وہ بچ سکیں تو بہت شکریہ آتی آکرم آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں